اسلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ میں اس وقت نوکر کے کمرے میں موجود تھی اور خوف زدہ نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی میرا دل بہت گھبر آ رہا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے نکل کر بہت دور بھاگ جاؤں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پر حیرانگی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر یہ کون سی رسم ہوئی بھلا یہ بھی کوئی رسم ہے لانت ہو ایسی رسم پر آنسو میری آنکھوں سے بہنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے میں نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور خود کو تسلی دی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا میں سوچ رہی ہوں بلکل ویسا بھی نہیں ہوگا آخر میں کیوں بستر پر بیٹھتی کون سا میرے دھولے کی سیج ہے جس پر بیٹھ کر میں اس کا انتظار کروں میں بستر پر بیٹھنے کی بجائے کمرے میں ہی چکر کاٹ رہی تھی کافی دیر گزر چکی تھی احمد ابھی تک نہیں آیا تھا مزید ایک گھنٹہ گزر گیا اچانک دروازہ کھلا جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے خوف صدا نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر ایک انتہائی خوفناک صورت آدمی کھڑا تھا اس کا قط چھے فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص خوف صدا ہو سکتا تھا میرا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا اسے دیکھ کر میرا دل سہم گیا جبکہ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورنے لگا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ایکسرے کر رہا ہو مجھے اس پر شدید غصہ آیا دل میں تو آیا کہ اسے دو تھپڑ لگاؤں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فی الحال میں اپنے شوہر کے رحم و کرم پر تھی اور فی الحال میں اسی کے ملک میں موجود تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک کے کیا رسم و رواج ہیں اور اس ملک کے قانون کیا ہیں میں تو اسے گالی دیتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف گالی دینے پر ہی یہ لوگ مجھے جیل بھیجوا دیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بغیر جانچ پر تال کیے مجھے یوں پردیس میں بھیج دیا تھا جہاں بھر کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میرا پرسان حال تھا آج میری شادی کو پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن میرے شوہر نے مجھے میرے نوکر کے کمرے میں بھیج دیا تھا اس سے بڑھ کر میرے لیے صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی تھی جب میں نے انکار کیا تو سب نے مجھے یہی کہا کہ ہمارے یہاں یہ رسم ہے شادی کے پہلے دن دلہن نوکر کے کمرے میں جاتی ہے یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی شادی ایک عورت کے لیے کتنی اہمیت کا حامل دن ہوتا ہے اور شادی کی پہلی رات ہر لڑکی اپنے دل میں ارمان کی سجاتی ہے اور شادی کے پہلی رات اس نوکر کے ساتھ ایک بند کمرے میں اس کا کیا مطلب ہوا مجھے ان لوگوں کی باتیں بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میرے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان لوگوں نے اپنی من مانی کی اور اب میں اس کمرے میں موجود تھی جہاں وہ بھیانک شکل کا نوکر میرے سامنے کھڑا تھا وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال واضح صاف محسوس ہو رہا تھا دوسری طرف میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے وہ میرے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگاتا یا کوئی کاروائی کرتا میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں چھپائی ہوئی روئی اس کی ناکبر رکھ دی اور اس کے ساتھ ہی اس کا بھاری وجود فرش پر گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اسے دیکھ کر میں نے ایک سکھ کی سانس لی اور پھر خود ہی بستر پر بیٹھ گئی میرے ذہن میں ابھی تک اپنے شوہر کی بات گونج رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے صبحوں سے پہلے واپس نہیں آنا ورنہ تمہیں یہ رسم پورے چھ مہینے کرنی پڑے گی میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کس کو مدد کے لیے کہوں اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں کے لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا جنہوں نے انتہائی گھٹیا رسم رکھ لی تھی آج تو میں نے کسی طرح سے خود کو بچا لیا تھا لیکن اگلے دنوں کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی کیسے اس نوکر کے ہاتھوں سے نکلوں گی پوری رات میں وہاں پر بیٹھ کر اس بارے میں سوچتی رہی اور پھر فجر کی ازان کے ساتھ ہی میں کمرے سے باہر نکل گئی جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی میں نے اپنے شوہر کو سوتے ہوئے پایا اسے سوتا دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھنے لگی اسے کچھ کہنے کی بجائے میں بھی اس کے دوسری سائٹ پر آ کر لیٹ گئی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا تھا میرے لیٹتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری رات کیسی گزری اس کے لہجے میں ایک عجیب و غریب سی بیچینی تھی اور یہ بیچینی کیسے نہ ہوتی اس نے خود ہی اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا تھا جو مرد کم اور جانور زیادہ معلوم ہوتا تھا اسے سوچ کر ہی مجھے کراہیت آنے لگی بہت اچھی گزری جیسا تم سوچ رہے ہو وہ ویسی ہی گزری ہے میں نے اس پر تنس کیا میری بات سن کر وہ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا فکر مت کرو تمہیں مزید تین ہفتے ایسی راتیں نصیب ہوں گی اس سے پہلے کہ میں کوئی جوابی کاروائی کرتی وہ اٹھ گیا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ہی گھر سے نکل گیا یقیناً وہ آفیس کے لیے نکل چکا تھا اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنی فکر ہونے لگی میرے ذہن میں بار بار اس نوکر کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن کے وقت دوبارہ میری کمرے میں آ جائے لیکن دن کے وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے اسے کہیں بھی نہیں دیکھا اور پھر شام کے وقت جیسے ہی ارسلان گھر واپس آیا وہ نوکر اس کے ساتھ تھا لیکن اس دوران اس نے مجھے ایک لمحہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کے رسم و رواج ان لوگوں سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھے اور پھر رات دوبارہ وہ وقت آ گیا جب مجھے دوبارہ سے اپنی فکر ہونے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج میں کیا کروں گی کیسے اس انسان سے اپنی جان چھلواؤں گی مختلف طرح کی ترقیبیں تھی جو میرے ذہن میں چل رہی تھی لیکن ان میں سے ایک بھی ترقیب نہیں آزما سکتی تھی کیونکہ اس سب میں میں صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کرتی اور پہلی رات والے واقعے کے بعد وہ ضرور محتاط ہو گیا ہوگا ایک تو میرے گھر میں میرے شوہر اور نوکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا میری ساس مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہاں تک کہ انہوں نے میرا ولیمہ بھی مزید آگے کر دیا تھا کیونکہ میرے گھر والوں کو یہاں پر آنے کے لیے ٹکٹ نہیں مل رہے تھے لیکن نہ جانے کیوں اب مجھے سب سوچی سمجھی سازش لگ رہا تھا مجھے یہاں لانے کی شادی کروانے کو کہا ان لوگوں کا نہ جانے کیا مقصد تھا رات کے وقت میں نوکر کے کمرے میں جانے سے بچ گئی شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے لہٰذا آج تم اپنے کمرے میں ہی رہو میں نے سکھ کی ایک سانس لی اور اپنے شوہر سے دوبارہ اس رسم کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا اس سے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں دوبارہ اپنے موقف پر آگئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی رسم ہوئی جس میں اپنا شوہر خود اپنے بیوی کو ایک غیر مرد کے حوالے کر رہا ہے جبکہ وہ اس کے نکاح میں بھی موجود ہے میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف چند لمحے کے لیے گھورا اور پھر انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا میں نے تمہیں کل کیا سنجھایا تھا کہ آج کے بعد تم مجھ سے اس بارے میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھو گی لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری ایک بار کہیں ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ غصے سے لال آنکھیں لیے مجھے گھور رہا تھا میں جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر مجھے غصہ دکھا رہا ہے تاکہ میں اس کے غصے سے ڈر کر اس سے دوبارہ اس بارے میں سوال نہ کروں لیکن فی الحال میں اس کے کسی بھی قسم کے جال میں فنسنا نہیں چاہتی تھی لہٰذا میں نے اسے انتہائی رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا یہ کچھ نہ میرا حق ہے کیونکہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہماری شریعت کے بالکل خلاف ہے میں نے پہلے کبھی تو اس رسم کے بارے میں نہیں سنا اگر ایسی کوئی رسم ہوتی تو پوری دنیا کو اس بارے میں پتا ہوتا جبکہ انٹرنیٹ پر بھی اس بارے میں ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے کہیں بھی کوئی انسان ایسے فضول رسمی نہیں اپناتا ایک مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے جب وہ اپنی گھر کی عزت اپنی عورت کسی غیر مرد کے حوالے کرے لوگ تو غیرت کے معاملے میں کٹ مرتے ہیں مگر آپ لوگ نہ جانے کیسی انسان ہیں خود ہی اپنی عزت کسی غیر کو سونکتے ہیں میں نے شوہر کی غیرت جگانی چاہی مگر ناکام ہو گئی یہ سب ڈھیٹ اور اپنی اصول کے پکے تھے تمہیں دنیا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں تمہیں بتانے کے لیے ہوں اس نے جنجلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اس بات سے بھی خبردار کر دیا کہ اس چیز کا ذکر میں کسی کے سامنے نہ کروں جو میں ویسے بھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی اگلے ہی دن میرے شوہر نے مجھ سے میرا موبائل فون چین لیا اور مجھے کہا کہ یہ مجھے تین ہفتوں سے پہلے نہیں مل سکتا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں ایک موبائل ہی تو تھا جس کے سہارے میرا پورا دن گزرتا تھا ورنہ اس گھر میں میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرے شوہر نے تین نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی لیکن مجھ سے بات کرنا تو دور وہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی میں نے ایک دو بار ان سے سلام دعا کرنے کی کوشش کی جن کا جواب انہوں نے بہت روکھے انداز میں دیا اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی لہٰذا میں نے بھی انہیں دوبارہ مخاطب کرنے کا ارادہ ہی ملتوئی کر دیا کیونکہ میں بار بار اپنی بیعزتی نہیں کروا سکتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا انہیں مالک کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ مجھ سے بات نہ کریں اگلے دو دن یوں ہی گزر گئے ان دو دنوں میں میری ایک بار بھی اس نوکر سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے اسے گھر میں کہیں بھی دیکھا دوسری طرف ان دو دنوں میں میرا شوہر بھی میری طرف سے کترائیہ کترائیہ پھر رہا تھا مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ اس نوکر کے لیے ہی بیاخ کر لیا ہو اور اس بات کا اطراف میں دو تین بار اس کے سامنے غصے کی حالت میں کر چکی تھی میری بات سن کر وہ ہر بار بے غیرتوں کی طرح ہس دیتا مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا دل کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دوں لیکن میں صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں جلدی سے تین ہفتے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ تین ہفتوں کے بعد میں نے اپنی امی کے گھر واپس چلے جانا تھا وہ رات میں پرسکون سو رہی تھی جب میرا دروازہ اچانک زوردار آواز سے کھلا میں نے ہڑ بڑا کر جب دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی خوفناک صورت نوکر کھڑا تھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے یک دم ہی غصہ آنے لگا میں اس کی جرت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے یہ حمد کیسے کر لی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل ہونے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو میں نے غصے سے اس سے کہا کیونکہ فی الحال میں ایسی حالت میں موجود نہیں تھی جس میں کسی بھی غیر مرد کے سامنے جا سکتی میری بات سن کر وہ کہہ کہہ لگا کر ہسنے لگا اور کہنے لگا لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک اس رسم کو قبول نہیں کیا مجھے یہاں پر کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے شوہر نے ہی بھیجا ہے یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر داخل ہوگا جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوگا میں نے شور مچانا شروع کر دیا کیونکہ میں اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی دیکھو خبردار اگر تم میرے قریب بھی آئے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ کچھ برا کر بیٹھوں گی میں بہت برا جبکہ دوسری طرف اس پر میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا وہ مسلسل مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور آگے بڑھتے جا رہا تھا جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی میں جو اتنا ہی دن گزرنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میری اس نوکر سے جان چھوٹ گئی ہے اور وہ یہاں سے چلا گیا ہے لیکن وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا وہ کہیں بھی نہیں گیا تھا اب تو وہ میرے سامنے ایک موت کی صورت میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا اب وہ بستر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے دوسری طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیسے اس سے اپنی جان چھڑواؤں میں آنس باز کچھ چیز ٹھونڈ رہی تھی جب اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں اپنی جگہ پر تھم گئی پچھلی بار تو آپ نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا لیکن آج کیا کریں گی اب تو میں نے آپ سے اس واقعے کا بدلہ بھی لینا ہے یہ کہہ کر وہ مکروہ انداز میں ہسنے لگا جبکہ دوسری طرح میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی جیسے ہی اس نے میری آنکھوں میں آنسوں دیکھے وہ مجھے بچوں کی طرح پشکارنے لگا اور کہنے لگا ارے ارے اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کا شہر خود آپ کو یہ سب کرنے کی اجازت دے رہا ہے بکواس بند کرو اپنی اور ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو میں نے اسے چیکھتے ہوئے کہا میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہر آیا اور اس کا چہرہ پسے سے لال ہو گیا آپ مجھے اپنے ساتھ سختی کرنے پر مجبور مت کریں ورنہ میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ آپ ساری عمر پچھتاتی رہیں گی اور آپ کا شہر بھی کچھ نہیں کر پائے گا اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سردپن تھا جو مجھے اپنی ہڈیوں کے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا ایک اور بات جو مجھے بہت حیران کر رہی تھی جو اس کا بار بار میرے شہر کا نام لینا تھا اب اس کے لہجے میں میرے شہر کے لیے سرابی احترام موجود نہیں تھا وہ احترام میں جو دن کے وقت دیکھتی تھی اور رات کے وقت یک دم ہی غائب ہو جاتا تھا اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا اور مجھے بازو سے پکڑتا میں جلدی سے بستر کے دوسری طرف سے اتر کر واش روم میں کھس گئی اور دروازہ اندر سے لوک کر دیا یہ سب دیکھ کر وہ غصے سے چلانے لگا اور ٹیزی سے واش روم کی طرف بڑھا اور دروازہ زور زور سے بچانے لگا وہ مسلسل مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے لیکن میں فی الحال دروازہ کھول کر اپنا نقصان نہیں کر سکتی تھی میں واش روم کی دیوار سے ایک ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رسم مجھے ہر حال میں کرنے ہی پڑے گی لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل یہ ماننے کو راضی نہیں ہو رہا تھا میں مسلسل اس سے بچنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ بجنا بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی میں نے سکون کا سانس لیا میں سمجھی کہ شاید وہ وہاں سے چلا گیا ہے لیکن یہ صرف اور صرف میرا وہن تھا اچانک دروازہ زور زور سے ہلنے لگا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ مجھے لگنے لگا کہ دروازہ ابھی اور اسی وقت ہی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا مکروح چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا جتنے خطرناک اس کے ارادے تھے وہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا اور پھر دروازہ ایک شدت سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا اس وحشی صفت انسان نے وہ دروازہ ہی توڑ دیا تھا اس کو سامنے دیکھ کر مجھے اپنے ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے میرا پورا جسم خوف سے کامنے لگا میری حالت دیکھ کر وہ دوبارہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تمہیں لگتا تھا کہ آج تو مجھ سے اپنی جان چھڑوا لوگی دیکھو میں پھر تمہارے سامنے موجود ہوں اب مجھے بھاگ کر تو دکھاؤ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا اور مجھے گھسیٹ کر باہر لے کر جاتا کمرے کا دروازہ کھلا اور نوکرانی کمرے کے اندر تاخل ہوئی نوکرانی کو وہاں دیکھ کر وہ یک دم ہی سیدھا ہو گیا اور ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا نوکرانی نے اس سے اپنی زبان میں کچھ کہا جسے سن کر اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا نوکرانی وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد وہ تیزی سے میری طرف آیا اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میں تیزی سے پیچھے ہٹی اس نے انتہائی نرم انداز میں میرے چہرے کو پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا لگتا ہے کہ قسمت تمہارے ساتھ ہے لیکن فکر مت کرو آج تو تم مجھ سے بچ گئی لیکن کل ایسا نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے بستر کی طرف گئی اس سے پہلے میں دروازہ لوگ کرنا نہیں بھولی تھی لیکن دروازہ لوگ کرنے کبھی فائدہ نہیں تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ دروازہ توڑ بھی سکتا تھا اور پوری رات میں نے روتے ہوئے گزاری اور اسی واقعے کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی یہ سوچ سوچ کر ہی میری روح کام جاتی کہ اگر میں اس کی دسترس میں چلی جاتی تو وہ میرا کیا حل کرتا اگلے دن میری آنکھ کافی دیر سے کھلی جب میں سو کر اٹھی میں نے دیکھا کہ ارسلان کمرے میں ہی موجود تھا اور شیشے کے آگے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ خوبصورت آواز میں گنگنا رہا تھا اسے اس قدر پرسکون کھڑا دیکھ کر میرا خون دوبارہ غصے سے کھولنے لگا لیکن فی الحال میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی شکایت کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری طرف مجھے جاگتا دیکھ کر وہ خوبصورت انداز میں مسکرائیا اور تیزی سے میری طرف بڑا مبارک ہو تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری کل کی رات بہت ہی خوبصورت گزری ہے اس کے الفاظ میرا دل پر کسی تیر کی طرح برس رہے تھے میں اس کی اس قدر بے غیرتی پر حیران ہو رہی تھی کہ آخر وہ کس قسم کا مر تھا لیکن میں یہ بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے کل کی رات کے بارے میں پتا نہیں چلا ورنہ اگر اسے پتا چلتا تو نہ جانے گی کونسا ہنگامہ کھڑا کر دیتا اس کے ساتھ ہی وہ اپنی انگلیوں پر دن گرنے لگا اور کہنے لگا مزید تین چار بار اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دس رس میں آ جاؤ گی پھر تمہارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رہے گا وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی اور رات کے بارے میں سوچنے لگی کہ رات کے وقت میں کیا کروں گی اچانک میرے ذہن میں ارسلان کے والدین کا خیال آیا وجہ یہاں پر آئے ہوئے تقریباً دو ہفتے گزر چکے تھے ان دو ہفتوں میں میری نہ تو ان سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات ان کے گھر گزاروں گی لیکن ان سے رابطہ کرنے کے لیے میرے پاس موبائل فون نہیں تھا میں نے گھر میں بھی ڈھونڈا لیکن وہاں پر بھی کوئی پی ٹی سی ایل نہیں تھا بلکہ رابطہ کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا مجھے اب نئے سرے سے غصہ آنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کس سے مدد کے لیے کہوں اچانک میرا دھیان گھر کی نوکرانیوں کی طرف گیا موبائل دینے کے لیے تیار نہیں تھا انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ اگر میں نے دوبارہ ان سے موبائل مانگا تو وہ ارسلان کو شکایت لگا دیں گی میں ان کی اس وقتر وفاداری پر حیران ہو رہی تھی لیکن میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے ان سے اپنا کام نکلوا کر ہی رہوں گی لہٰذا میں ان کے آس پاس گھومنے لگی اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں سے ایک نوکرانی اپنا موبائل ایک دراز میں رکھ دی ہے لہٰذا جیسے ہی میں نے دیکھا وہ نوکرانی کہیں چلی گئی ہے میں نے جلدی سے وہ دراز کھولا اور اس میں سے اس کا موبائل نکال لیا خدا کا شکر ہے کہ لاک نہیں لگا ہوگا تھا مجھے اپنی ساس کا نمبر بھی زبانی یاد تھا لہٰذا میں انہیں جلدی سے نمبر ڈائل کیا اور اپنی ساس کو کال کر دی میری آواز سن کر ساس پہلے تو حیران ہوئی اور پھر خوشی سے میری خیریت پوچھنے لگی اور مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی میں ان کے گھر کیوں نہیں گئی لہٰذا میں نے انہیں جلدی سے کہہ دیا کہ وہ ابھی نوکر کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیں کیونکہ میں مزید یہاں پر بورٹ نہیں ہو سکتی اور لگے ہاتھوں میں انہیں ارسلان کی شکایت بھی کر دی کہ وہ مجھے زیادہ وقت نہیں دیتا میری بات سن کر ساس پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے تم فکر مت کرو میں ابھی ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے اندر ادر مجھے ڈرائیور وہاں سے لے گیا اس بارے میں میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا لیکن مجھے اندازہ تھا کہ نوکرانی میرے شوہر کو ضرور بتا دیں گی اور پھر ایسا ہی ہوا میرے وہاں سے پہنچنے کے دو گھنٹے کے بعد شوہر بھی وہاں آ گیا اور مجھے انتہائی غصے سے گھورنے لگا لیکن فیلحال مجھے اس کے غصے کا ڈر نہیں تھا کیونکہ ابھی میں اس کے خاندان والوں کے درمیان میں موجود تھی لہٰذا مجھے پتا چلا تھا کہ اس خاندان میں ایک اور پاکستانی لڑکی بھی ہے میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر رات کے وقت مجھے موقع مل گیا یہ وہی لڑکی تھی جس کے توسط سے میری ساس میرا رشتہ لے کر پاکستان پہنچی تھی مجھے دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہر آیا میں اسے اس قدر خاموش جگہ پر لے کر گئی اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی وہ خود ہی میرے پیروں میں گر گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تب مجھ پر ایک راز آشکار ہوا کہ ایران میں ایسی کوئی بھی رسم نہیں ہے بلکہ میرے شوہر میں ہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے بچے پیدا نہیں کر سکتا تھا اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر شادی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اس مسئلے کے بارے میں صرف میرے شوہر کو اس کی ماں کو اور اس لڑکی کو ہی پتا تھا اور پھر اسی لڑکی کے توسط سے ساس پاکستان میں میرا رشتہ لے کر گئی تھی وہ لڑکی اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ نوکر کو اسی وجہ سے میرے کمرے میں بھیجتا تھا تاکہ بعد میں جب میں ماں بنوں تو کوئی اس کی مردانگی پر انگلی نہ اٹھا سکے یہ سارے انکشافات مجھ پر کسی بجلی کی طرح سے گر رہے تھے وہ لڑکی بہت زیادہ شرمندہ تھی وہ مجھ سے مسلسل مافیا مانگ رہی تھی وہ مجھے اپنا گناہ گار سمجھ رہی تھی لیکن میں نے اسے یہ تسلی دے کر مطمئن کر دیا کہ اس نوکر نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا میرے ولیمے میں بھی صرف دو دن ہی باقی رہ گئے تھے اپنے ولیمے والے دن ہی میں نے اپنی امی کو ساری حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دیا اور پھر کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر میں ان کے ساتھ پاکستان واپس آگئی جب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ میں اپنی سرزمین پر قدم رکھ چکی ہوں تب میں نے اپنے شہر کو کال کی اور اسے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد میں نے اس سے کھلا لے لی اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد میری اپنے ایک چچا ذات سے شادی ہو گئی